بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح حیالا فلاح حرق لاخل اللہ اکبر اللہ اکبر لائلہ خیر اللہ موسیقی 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 تو مٹاندیاں پوشا کرنیاں جہالتی اندر کو لوگ ایک نہیں کئی اکشان نہ کرے ہوئے بلکہ اتھو تک ہی نہیں جنہ چیزہ تے اللہ دا غزب ناصر ہوئے انہاں نو اپنے معبود بنا لے اگر توشی غور فرماؤ اسی قسمت اردی جہانت سن کے تراز تراز کرنیاں کنہ نو آتھ دانیاں میں کہناں ایس با اردی جہالت نلو کی زیادہ جہالت پھیل چھوڑی لو میں تو ہنو جد میں ساتھا دیکھے موازنہ کرانا مسئلہ سنم دانمی تھی پہلی جلد دے پہلے باپ اندر جناب سائب بن عبی شائب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پہ ہوں تو پہلے دا واقعہ بیان کر دے فرما دے رے میں ہنو میرے کارو والے آنے دو پہ آلے دیتے دو ددے پرے مکھن دے او دے اندر پیڑے رکھے سائب اے دونوں پہ آلے اصاف تے نائلہ دے چڑھاوار چاڑیا شائب کے دینے میں لیکے ٹڑھ پیا ہن چلیا کی تھی اصاف تے نائلہ عرب دے معروف اے معبود ساند جناب تو اپنیاں ہاشتہ پوریاں کر باندے چڑھاوے چڑھاوے سجدے کر دے اور ہے کون ساند اے ہنگار سننا دی امام بہکی رحمت اللہ علیہ حسن صنف بن عالی دلائم ربو وادی پہلی جلد اندر انہوں نقل کیتا ہے فرمادے نے بنو چرم قبیلہ جڑا یمن چو آیا سی مکہ مکرمہ آنکے سب تو پیدا قبیلہ اے آوان ہوئے ہیں امہ حاجرہ اور اسماعیل اشدان دے اے تھے آنکو بات انا چو اس قبیلے جو مرد اصال اور دنا میں نائدہ انا دے آپس اندر غلط تعلق قیم ہوئے بیم اللہ دے پچ داخل ہو کے نا کھے کھا دی اللہ دا انا تے غزت نازل ہویا اللہ نے انا دوان پتھر بڑھا دیتا ہورکونا نے چکیا بیت اللہ تو بار کڑیا ایک نو بیت اللہ دے دروازے دے سجے ایک نو خط پہ نصب کرنیتا اگرچہ بات بچ ایران صفحہ ملکہ پہ نصب کرنیتا گیا ٹکانے بتاتے گئے ہورکونا کیوں کیتا ہورکونا نصب اس واسطے کیتا کہ انا نے بیت اللہ دی توہین ہی دیئے اے انا دا انجام ہو جائے انا ایتھے نصب کرو تاکہ مقام کرنا دے رہنوالے اور بارو آنوالے نو انا اوے کے عبرت ناصر کرنیتا اے دا کسے بندے نو بیت اللہ دے تاکہ دس نو بمان کرنی جرد تے جسارت نہ ہوئے مقصد اچھا سنے مقصد اچھا سنے لیکن کئی مرتبہ بڑیاں بھی نیت اچھی ہوں دی ہے پر کئی مرتبہ غلطیاں ایسیاں ہو جاندیانے عاملیاں نصرہ اتباع کر جاندیاں جوہے آج کل کئی اہلِ حدیث بھی بڑھے کئی غلطیاں کر رہے ہیں میں دنجھے نگا نہیں کر رہا میں ارض کرنا گیا ہوں اہلِ حدیث ایک فکری جمعان سی ہونتے بے حس سندی داری یہ جماعت احساس نہیں فکر رہے ہیں سب تو بڑی فکری جماعت اہلِ حدیث نہ چند چیزاں پیش کرنا نہ خور کرنا انہیں نصر کر دیتا بیت اللہ دیتا دروازے دے مقصد ہے وہے لوگ کی پرطا سے گا لے کر ایک نصر گدریئے دوسری گدریئے حتیٰ کہ کوئی ایسیاں نظرہ گریہ کے باپ دی اندر ایسے لوگ ہی آگے شیطان نے انہیں دیل اندر خیال ڈالیا وسوسہ ڈالیا توانونی پتا اے کان نے اے تے اللہ دے بڑے مقرد بندے نے جنادے اے بودے تھے نے اگر کان بندے ہندے تے اے نانو اللہ کا دیوی اپنے کرب بیت اللہ دے پیرے دار نا بلندہ شیطان نا ستیا نا سجے نعوز باللہ میرے سیطان الرجیب اے ظالم نے انہیں زندہ اچھی پیدا کر دیتی آہستہ آہستہ حولی حولی لوکا نے اے نانو اللہ دے پوجہ شروع کر دیتی ہے اور کنہ دی پوجہ یہ جنادے اللہ دا غزب نہ دلویا آخر کارے بکت آیا اے لانو چھوکے یہ سبا مرواں تے نصف کر دیتا جاندے اور جڑی میں باہ کرد کر لگا دراتا وجہ برمہ دے نایا میرے آبوستہ تے بھی یہ آسان تے لائلہ جنادے اللہ دا غزب نہ دلویا اور لوکی اے نانو پوجہ کریا کر دیتے کنہ دی جنادے اللہ دا غزب نہ دلویا جے او جہالتے دے کاٹو ہونے بھی نہیں جے لگ تو پہلا نا سرائے آلم کی سٹاپ پہ جدو ہاں ڈبر سکت بنی ہے نا ونوے جیٹی روڈ پہلے سنگل سی نا جدو ونوے بنی سجیا سٹاپ تک دروازی سائن چیپو شاہ سرکار شرکیم پتا ہو دے آخروں تجامزان میں چاہ گیا گران لگ گئے بڑا رونا پہ گیا خیغو دی تحقیقی بھی گئی اے حقی ہے پتا چلے آن ایک ہندو بندہ مریا سی اور ہی قبر جنہوں سائن چیپو شاہ سرکار بڑاکے اُسرمہ پوچڑ رہے جیو دو جہالہ سی تک کٹ ہونے بھی نہیں جہالہ لفظ شاہ ساڑے اُنف اندر توجہ درہ میرے بندہ لفظ شاہ ساڑے اُنف اندر زیادہ تر بھولے ہیں جاندہ ہیں سید لوگ آتے سید کون جڑے آلے بیعتی لڑی جو ہیں اُن آتے ساڑی بوریٹ کے فلانا سید شاہ سا اور جہالہ تک ہی آلمیں لہور بھی کوڑے شاہ ہے گجرم والے بھی کوڑے شاہ دربار ہیں ذرا کوڑے شاہ اُن دربار دنہ حقیقت میں خوش شاہ جائے کی ہے شاہ رانا کوڑا ہمار گیا شاہ رانا کوڑا اُن دفن کر دیتا جو نا زمین تے سید کوڑا سی تھلے ٹور گیا شاہ بار گیا اِن جہالت نہیں ایک مقدس لفظ نو جڑ برا گر منصور بلکہ پیشنے دنہ ساڑے مولدے ایک بڑی مشہول گھتی دا کتہ مر گیا ہے کتے نو ساڑتا کفن گیتا تے بقیدہ فابیہ کہہ جنو قبر میں دفن گیتا گیا ہے ہاں سوشل میڈیا پہ بین تو ہیسیوں میڈیو تُسا دیکھی ہو نہیں ہے اربی چہالت سن کے ایسی تراث تراث کرنے ہیں تے ہنگی ہو رہے ہیں اُس تو ہی چہالت تیر پر گئی اگر جہی ہے اللہ اکبر شڑیئے گرا باق راتہ دجو فرما دینا آلے میرے آگوستہ تے بینہ حضرت شاہب ابی صاحب رضی اللہ نو فرما دینا ہے ہن میں دو دے پیانے لے لکے ٹڑ پیان رستے دے اندر میرے دل اندر خیال آیا رستے دے اندر میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ ہو ہوئے دو دھ پینا مکھر کھانا تے کھا جانگے کم اگا چڑھا با چاہ رہا ہے ویچو ہی نا ایک خوف پیدا ہوئی خوف دیا میں دو کشمہ بیان کر لگا ایک خوف تحب الاسباب ایک کے ماں فوق الاسباب ہن فوق الاسباب کے تحت الاسباب کی اے لفظ میں پاہ پھر بندان کے دور سمجھان لگا تحت الاسبابے بے مسئلہ کسے بندے نو توانٹے یا میرے جو کسے بندے نو دشمن میر پہ ہے کوڑا پو میر پہ ہے او دے آتھندر کھن جارے او دے آتھندر کروارے او دے آتھندر پسٹر یا گانے او دے آتھندر پسٹر یا گانے میرے یا تو ہڑے جو کسے دیشہ میں کر دیا مان دیا دا جو ہے ہی کڑ دے او دے کل نوشان پجام دا سباب موجود ہے جنہوں سباب کے تحت کوئی دراما دے رہے او دے دلوے ڈر آنا گناہ نئی بعید نئی وہے ڈر آ سکتا ہے لیکن ایک ڈر ہے ما خوک الاسباب مصدر ایک بندے نو توشی اپنے آتھاں دے نا توساں یا تانٹے بڑی ہنے یا کسے نہ کہے دے لو کانے انہوں کھانی ہتھی کبر بے تفر کر دیتا ہے کبر دے اندر تفر کر دیتا ہے کبر دے اندر سہی حدیث تے مطابق تینا سوالہ دے جواب کو بار انہوں کبر دے اندر سونا دیتا جہند ہے تے روح ہو دی کبر دے اندر نی رہن دی ارکے اور سو بیا تے روح ہو دی جنت تے اندر نیکے تے جنت اندر پوچھا دی تی جاندی ہے اگر پوریتے ہو دی او جہنم دے تب کے ہاں بیاں تے اندر پوچھا دی تی جاندی ہے خیامت تک روح ہو دی واپس نہیں آن دی ہے ہاں کبر دے بندہ سکتا ہے سوالہ دے جواب دو بار سو گیا تے سکتا بندہ دنیا بھی خبر رکھ سکتا نہیں اصابے کاف کرنٹر اللہ دے ولی تین سو تے نو سان سنتے جو تو جاگے نا ایک ولی اللہ دوسرے لکھیں دا ہے پا جی کنہ کو ٹین گزر گئے ہیں کنہ دا ہے لانکت ہے دن گزر گئے ہیں نہیں 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 آئے دن نہیں گزرے آئے دن تاکو رشہ گزرے ہے دن گزرے کنے سامنے تین سو تین سو نو سات لیکن اللہ دے ولیانو خبر ہوئی جڑا ساؤں جائے خبر رکھ دا اور کبر دے اندر جڑا بند آئے او دیا دو کیفیت آنے دنیا تھی جن کی مردہ تے آخر تھی جن کی سو گیا او دی رو جڑی ہے اے کبر دے اندر نہیں بلکہ نیک بھی جنت دے اندر تے برے تھی جہنم دے تکے ہانی آنے دے اندر پوچھا دی تین دیئے بڑی اہم بات میں عقیدے لیکیتی ہے لیکن افسوس کریں میرے پانیان جو میں جب بیٹھا میں آسے ہوں لے اللہ دے بندیوں عبادت کرن رہے جو میں کوئی ہم جلس ہے کوئی چسپوری دا ماہولے اسی عبادت کرن رہے ہو عبادت موقع کے اسے نا اِنَّا لِلَّا حُوَائِنَّا لِلَّا ترجع مرے والا کرو دا ہانی عرض کر رہے ہیں باتر کرن رہے ہیں مہولا کبر دے اندر تے ہوگی رو بھی نہیں ہے کبر والا دنیا بھی کو سوڑ دا بھی نہیں ہے ام وادن گئی رو آہی آئین رب بلالا میر پرما دے لے مردے لے شندان دی کبراما دے دنیا دی جنگی مردانے تے آخر دی جنگی شوگے لے اور دنیا دی خبر راکھ دے ہی نہیں ہے وہاں کوئی اگر بندہ کبے اگر تُو فنانے بابیرہ دے اور اشتے بکڑا لے کے نہ آیا تے بابیرہ تیرا سارا مال مار دے لے اگر تُو جناب کی آمیدہ ختم نہ دی تا بابیرہ تیرے مکھڑوے کیڑے پا دے لے لے دنیا مجھاں گاما دے تھن خراب کر دے لے لے بڑا آٹھ دار جدے دیل میں جب آ گیا وہ مو شرے گئے کیونکہ اے دار سینے چا رکھنا ہے بغیر سبب تو دار رکھنا ہے تے میرے اللہ اللہ جنہوں کسے لو پکڑتے آوے اسباق بھی پیدا کر لئیتا ہے نہ بھی اسباق پیدا کرے بغیر اسباق تو بھی پکڑتے کارا رہے اے دار بغیر سبب تو دار دلوے چرکھنے صرف اللہ رابط تو اداوہ کسے ہوردہ آ گیا کہ شرک سخت شرک اللہ اکبر شاہد کرے ہو تو مشرک سنہا مسلمان نہیں سنہا کہہ دے نے میرے دیر دے اندر دار آ گیا کہ اگر میں بابی آدھا عیسیٰ کھا لیا تے بابیرے میں انہوں رکشان پوچھاں گیا فرما دے دے میں ڈر گیا تے ڈر دا ڈر دا میں دونوں پہ آدھے گا کہہ انہوں پتہوں تے پوچھے آگ میرے شام میں پتہ آیا ہے تے مکھن بھی کھا گیا تے دودھ بھی پی گیا تے جاندی دفعہ انہوں دے موکے پہ شام بھی کر گیا ہے میں انہوں بڑی نفر تو ہی ہے اور میں پستا ماں کے اے دے کتے دا انہیں کی بگاڑ لے آئے اور انہوں بھی کئی مرتبہ جڑے تھلے جا کے کرنی آئے بڑھ گئے ہیں اور ابھی کبرہ کے کتے پشاک کر جاندے ہیں کرنی آئے کسے کتے کو روک نہیں سکے جانور بھی ٹھا کرنے روک نہیں سکے انہوں بھی بڑی آئے شام میں آئے سم جاندے پاس دے لیکن جے کوئی سمجنگی کوش کرے نہ کوش کرے میرے آدھوستہ تے بھی رہا انہوں بات دے گوھر کرے آگے سائے بے نبی سائے بردی اللہ انہ جنیاں چیزاں بیان کی تھیانے اپنے ماں خوکو الاسبار در جڑا غیران تھا اس میں لے اے مشرقان دے دے لندہ سیوں اور نیتے دے اندر ایسے ڈھر پائے جاندے لے خبرتار انہ درانو جنہ دے بھی چوکڑو اور پاک دران توجہ فرما دے لہا لے دوسری گا لگی ہے کرما پڑھن تو پیدا ہو لو کی بھتا لو پوئی دے سمجھ لیکن جو میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے تے اونا بھی آلت کی ہوئی ہے اونا پتہ بھی پوچھا چھٹ کے اللہ دے پوڑھاری پان کے یا ایوہم ناشو بدور رباکم اللہ جی خالاککم واللہ جی مل کب لیکم لوگو اس اللہ ایک بھی بات کرو جنہیں توانوٹے پڑھے ہیں پہلے ہیں لوگانو پیدا کیتائے اور صحابہ آئی کرام نے جلو کلمہ نہیں سی پڑھیا اس میں لیتے بتان بھی پوجھا کر دے نے کیوں ہی کلمہ پڑھ لیا بتان بھی پوجھا چھوڑ دیتی لیکن آجتہ مسلمان نے کلمہ بھی میرے پیغمبر دا پڑھتا ہے نارا بھی میرے نبی دیر سادتہ مارتا ہے لیکن کلمہ بھی پڑھتا ہے بتان بھی پوجھا پھر جاہی ہنٹشی سوچ دے ہوگو ہے کیڑا کلمہ گوئے بتان بھی پوجھا کر رہے ہیں بت ہے کی یہ بینا بت دی پہچان کر بت کی بتہ کمبھئے نے مورتینوں مورتی پامے کشی نبی دیے ولی دیے آلم دیے پیر دیے انہوں کے میرے بتہ حضران تجھے نماتے بوتک انہوں کے میرے مورتی پامے لکڑ دیے پتھر دیے لوئے دیے پتہ دیے مٹی دیے مورتی کاغج دیے گتے دیے مورتی چھڑی دیے وہ پوٹے پامے کشی پیر دیے میں کہنا نبیلی موقع کی دعوی بوتے شریع بخاری پہ جاند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں لہت اللہ نے مکہ کی فتح عطا کر دیتی ہے میرے پیغمبر نے بیت اللہ کا دربادہ کھلوایا اندر کو تو پڑے لے آقا فرما دیلے میں انہی دیر اندر دا کر ہونہ ہی نہیں جاب تک بیت اللہ نے پتہ تو ساب نہ کر دیتا گیا جتنی دیر بیت اللہ شریع کروں پتہ تو ساب تے پاک نہ کیتا گیا اتنی دیر میں بیت اللہ دیلے تاخر ہونا ہی نہیں اے سعی بخاری کتاب المغازی کی حدیث سعی بخاری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرما دے دیں اسان یعنی نبی پاک دے صحاب بانے ملکے بیت اللہ نے بیچو سارے بوتکڑے سارے بوتکڑے بیت اللہ نے کیتا ہے سام پھر نبی علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اے تھک گل میں تو ہڈی تر چوتھے نام لکا ایک رویت بڑی مشہور بیانوں دیئے نبی علیہ السلام فتح مکہ دے موقع دے اندر تشریف لے آئے بیت اللہ شیعہ بھو تاپ لارے ہاتھ کئی بہت اچھے سن ہاتھ نہ بوچیا جناب علی رضی اللہ انا نو تھلے بٹھایا آپ کندے ہاں پہ بیٹھے جناب علی بوجھ نہ جو شکے نبو پڑھنا پھر آپ بیٹھے جناب علی کندے ہاں پہ سوال ہوئے تو بوتا لائے پھر آپ ہی سوچو عدرت عبداللہ بن عباس کے اندر صحیح بخاری نبی پاک اتنی دیر بیت اللہ وے تاخل نہیں ہوئے جب تک سارے بنتانوں بارکت ہی اتا گیا ہونو کیڑا بوتا رہ گیا ہے جیڑا حضرت عبداللہ نبی پاک دیکھ کرنے ہاں پہ چکے لانا سی انہا لیلہ چوٹیاں ہمیں کھڑتا رہتاں بیان کر کر کے صحیح بخاری دا رنگ کیتا جا رہے ہیں افسوس ایک گھروہ لیتے کم کرنا ہی کرنا سی اور جیڑا چوٹیاں رہتاں ساٹھے دیکھا دے بیان کو اندر پہ جنہاں نے حق دا پرچار کرنا سی کوئی کہیں بھائی حضرت علی بن نبی ناغب نہیں اوہ علی زینب تے بیٹے اوہ بھائیہ گالی من کڑھا دے صحیح بخاری دے خلاف ہے پھر کہ تو رب ملتی نہیں یادے لب بھی رہتے تو ہاں مجھ نظام مچھائے کر رہا ہے اوہی سمتنگرہ کمزور ہے جب نبو پتہ ایغان نبی پاک نے کی تا اس وقت چھاٹ تو بھوتل آئے پاک چھاٹ تو کیوں لیکن کوئی رویہ ہم تو اس کم دھو رہے ہیں ہاں جڑے بار بھوتل آگئے سنگرہ بار نکی لیے بہت ڈنگئے سنگرہ بھائیوں بیت اللہ ہم اندروں صاحب پیدا گیا پھر بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پھڑ رہی ہے مرے پیغمبر عید پڑھ دنے جال حق کو اس آقال باندل امن الباندل کانک زہو بھائی آپ عید پڑھ دنے اے جب تو بہتführان کرک رہے ہیں بہت تھنے کے لگائے دائے ہیں باروں بار جڑے پوکسن بار اندر جڑے سے ہمانے سارے کڑ کے تے بہتو جاؤں ساف کر دیتا اور ایتھے جڑ کے تے زمنن کا لائی جڑی کرنا چاہنا میرے پیغمبر بطا نربے کی جاندے نے بہتو اللہ بیوی جو بوت تے مورتیاں کڑیاں جا رہی آنے وہ تھے تو مورتیاں میرے پیغمبر نے دیکھی آنے ایک مورتی جناب اسماعیل دیئے ایک مورتی جناب ابراہیم اسلام دیئے نامک کے مالیانے بڑھائیے اینا دے آتے اندر ازنام دے تیر پھڑا دی تے نے تیر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برنا دے نے کار کالا ہم اللہ اللہ اینا لوگانو برباد کرے مارے دیکھو اینا نے ابراہیم تے اسماعیل دے تھا دے اندر کشمنہ بنجن والے تیر پھڑا دی تے نے اور شو ایک رہا ہے لوگانو بابر ایک رہا ہے کہ حضرت ابراہیم تے اسماعیل لوگانویاں کشمنہ بنجھیا کر دے تھا میرے پیغمبروں اس بات دے بڑا شدید قصہ آیا ہے اور گھنٹے گوھر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تے نبیانویاں دیاں مورتیاں دے دے تے نینا بودھا انہوں پہ رہن دیو جنہیں آنکھئی کہنے اور یہ تڑھی اللہ علیہ ولیدی تشکیروں میں وہ تے نینا بورتی ہوتی وہ میں نینا بورت اللہ تو بریانویاں دی گا کرنے ہیں تے نبیاں بھی اندر ہو رہی ہے ابراہیم تے اسماعیل دیاں مورتیاں نبی پاک نے وہ بھی کڑوا کہتے بہت اللہ تو باگ سر باگی دیاں نے انہیں تو مسئلہ صاحبے تویا مورتی پاہ میں کسے آلم دیئے بورتے مورتی پاہ میں کسے مورتی دیئے بورتے مورتی پاہ میں کسے پیر دیئے بورتے مورتی پاہ میں کسے نفری دیئے بورتے میں کہیں نامہ مورتی پاہ میں کسے نبی دیئے ہمیں بوت دے ہیں بوت پہلا میں تو انہوں بوت بھی پہنچان کرائی ہے بوت ہے اور لوگ کی بوتہ بھی پوجہ کر دے کلمہ پڑھن تو پہلا لیکن کلمہ پڑھے آ بوت توڑے آج لوگاں کلمہ پڑھے آ بوت بنائے بوتہ بھی پوجہ شروع کی تھی کس طرح اور نہ بات دے توجہ فرما دے گا لے ہی دو ہی دو آنگا کئی مذہبی تہوار تسان میڈیا کے دیکھے ہونگے سوشل میڈیا الگ رونک میڈیا کے دیکھے ہونگے اور نہ بے مذہبی تہوار دے اپنے مذہبی تہواراتے اپنے مدران دے بے چاندے لے ماں پر کھانے ہو دے بے چاندے لے وڈے بٹے بوتہ دے سامنے اے جا ہاتھ جوڑ دے شیرنو چکا ریا مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکایا اور نہ ہر مسلمان کرما پڑھن والا گیندے دیکھو ہی تو بڑا مشرکے دیکھو بوت دے کے پیا سر چکا دے سجدہ پیا کردے آئے بوت دے کے بوتی پوچھا پیا کردے بوت دے کے ہاتھ جوڑے دے سر پیا چکا دے اور ہندو اپنے مدبی پیشوا دی مورتی میں آگے ہاتھ جوڑے دے ساتھ جو کائے دے مشرکے اے در مسلمانے انہیں بیکھی اپنے پیرو مرشتی تصویر انہیں مورتی جڑی لے آن دی انہوں سینری دے اندر سجایا اپنے کار دے اندر اپنی بیٹھ دے اندر بیٹھ روں دے اندر انہیں تیوار دےنا چسپا کردی تھی تیوار دےنا لڑکا ہی ہے اتے آر پا بھی تے اور صبح صبح اٹھے ہاتھ جوڑے ساتھ جو کائے کدے کے پیر ساتھ بھی مورتی ہے کے پچھے گر پچھے آئے ایگی تائی اے میں سلام پیش گیتا ہے ہندو اپنے مدبی پیشوا دی مورتی ہے کے ہاتھ جوڑے ساتھ جو کائے وہ مشرکے کلمہ پڑھنوالا اپنے پیرو مرشتی مورتی ہے کے ہاتھ جوڑے ساتھ جو کائے سلامے غلطے غلطے اگر ہندو اپنے مدبی پیشوا دی مورتی دے سانے ہاتھ جوڑے ساتھ جو کائے شرکے مسلمان اپنے پیر دے مورتی مورتی دے سانے ساتھ جو کائے ہاتھ جوڑے شرکے تیرہ دے ہندو دا فرق کی رہے کلمہ کا دے بس نے پڑھے آئی پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے ہائے شرابی بوتل ہے وہ شراب پڑھ ہی ہے اُتھو لے پر شرابنا لا لیا اُتھے لے پر لاتا روح افدہ لے پر بدلنہ شراب روح افدہ مانجے گا شربت آماز نہیں آ رہی روح افدہ شربت مانجے گی اور شراب اور شرابی شرابے لے پر بدلن دے نال وچو نہیں پڑھ دا تُو اگر پہلا کلمہ پڑھن تو پہلا کافر پھر کام تیرا اوئی بوتاں کے پوچھا دا نام رکھے مسلمان نام پر بدلن دے نال حقیقت پڑھ دی حقیقت پڑھ دی اپنے سینے جو شرک کڑ مورتیاں بھی پوچھا اور درہا باندران دا جو فرما دے جایا جے میرے آدھو اشتہ تیرینہ باندران بور کر دے جانا ہائے ہندو بڑا بھئی مانے بوتاں دا پجاری اسی کرما پڑھ لیا نا اسا کرما پڑھ لیا انہیں کرما نہیں پڑھے آ بوتاں دا پجاری ہندویاں دکانہ دے جانکے بے خود بابل پر چلے جو منڈی ازمان رکھ شاید تے نکھ پڑھے دکانہ نے ہوا دی شاہ پڑھ لیا ہے اور بھی کہیں جگہ تے ساڑھے لوجوش ہے دھوڑ ہندو دکانہ انہیں نے اپنیاں دکانہ دے اپنیاں پھیکٹریاں دے اپنے دخانہ دے اندر اپنے مکانہ دے اندر اپنے مذبی پیش مانا دیا چھوڑیاں چھوڑیاں موردیاں رکھیاں نے کسے چاندی دی کسے دوئے دی شوپیس بنا کے رکھے رہے انہیں پچھئے لیا ہے کہ وہ رکھے لے دکانہ دے جناب ساڑھے مد بھی پیش مانا دیا موردیاں نے بڑے 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 ساڑھے ماندران دے اندر دیکھ لے موردیاں چھوڑیاں چھوڑیاں رکھیاں نے کرا دے اندر دفتر دے اندر کار کھانے آ دے اندر تو کان دے اندر تاکے برکت ہوگے گی انہ موردیاں دیورہ تو برکت ہوگے گی اور ہندو کی کر رہے ہیں اپنے مل بھی بیش ماما دیا موردیاں تو کراں دے رمدہ دے دوبانہ دے برگردہ سرکر رہا ہے مسلمان اٹھے آ انہیں بھی ہو تو پنار بیدہ سور بیدہ کلندر لے جاندہ ہے اور کلندر تے کین ہے موردیاں نے آگاوں نے اے پتیانی شرکار ہے آگاوں نے اے کامالی شرکار ہے کور کام بیٹھے نے آگاوں نے اے غوث پاک نے آگاوں نے اے دادا صاحب نے کہ کلندر کار کیوں لائی آئی کہ انہیں نہیں پتا بلوکیاں دیا تشویرانے برکت ان دیئے دکانتے کے علاہ آئی برکت ان دیئے تجھو گناں دیا موردیاں برکت ان دیئے میرے آدھو ازدہ دے بینہ درانگہ اور دے کرنا ہندو بھی اپنے مدبی پیش ماما دیا موردیاں دے بلوک کراں دے اندر دے دکانہ دے برکت آسر کر نماز دے رکھے تمہیں کرما نبی پاک دا پڑھ کے اپنے مدبی پیش ماما دیا موردیاں برکت دے باستے کرا دے اندر رکھے نینو کا سنا پیرا دے ہندو تا فرق کی رہ گیا ہے تے قرآن کی گیند ہے رسول اللہ دلو علیکم آیات اللہ مبشنات لے شکر جل جینا آمنو وہ آمید صالحات میں نزلو ماں دے ایلن نور رب پودانا میں اندہ قرآن اے قرآن فرمایا میرے پیغمبر سواستے آئے لے تاکہ لوکان دے اندر فرق پاتے جڑے پتہ دے پوڈاری نے پتہ نو توڑ کے دے اللہ دے پوڈاری بن جان پھر جے تو فرق پایا ہی نہیں جے تو وہی پردانی پوجا کر رہے ہیں پھر تو میرے پیغمبر دے آمدی بیشت آمدی بیشتے مقشد و منیا کی حضرت دی آمد دے نعرے مامنے نعام دے مصطفیٰ مرحبا مرحبا لیکن صرف زبان بن نہ مار اپنے دل نہ نعرہ مار کہ میرے نبی آئے حضرت نے کیا پردانی پوجا چھتے ہو بہت پانے نبی دیں بہت پانے فلید ہیں بہت پانے پیغمبر دیں کشے پھت تکے چھکنا نہیں کشے پھتوں کا ہر اندر رکھنا نہیں فرق پا فرق میرے نبی فرق پانا ہے لے یوکر جل لدینا آمنو و آمنو شوال حاتے میں نظل مات لنو نبی پانکر اسلام تے فرق پانا ہے انہیں فرق کر حضران درام بات نے توجہ فرما دینا ہے جی میں دو دو روئی مندر نظر آیا تے تے مثل مہمدہ بھی ہویا وہ باست میں جو بیٹھا ہے راں تے جانے نظر پھائے گا نا ہے انہوں گنبت کینے نظر آیا ہے بس میں جو بیٹھے جو بیٹھے دیں جنائے پین آئے جنائے چو بہا شو بہا نا جو گھڑیاں رات میں چھڑا پہی دیا نے در باہ کے نا ان معروف داتا در باہر کسے بس میں جو مڈتیا دیں چک کردے لے میں سو آیاں بس میں جو بیٹھے چوک جانے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں جو باب گڑھو فتح اے تستر فتح اے تستر تستر اکیلام کیا بسرے والی شیئر دے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کو دادوں خلافتے حضرت دبو مصاشی رضی اللہ تعالی کو اے امیر لشکر نے اسلامی لشکر دے امیر نے اے نانوں کے سلا کے دے اندر روانہ کر دیتا جانگا ہے آخر رب بولا لامیر نے فتح اتا کر دیتی ہے جنو فتح ہو جانتی ہے اے نانے بے کھا کے دستر دے اندر ایک بڑی لمبی قبر بڑی لمبی قبر او دی پوجہ ہو رہی ہے دو گلناو تو پڑھ دے آجے میں حوالہ نہ رونا جڑی کھاڑ کر رہے ہیں حوالہ نہ رونا دے رہے ہیں قبر دی پوجہ کنے ہو رہی ہے او دو دے لوگی او اس قبر والے دیکھو لان دے رہے قبر والے تو مشکل حلا دے اندر مدد مندے نے قبر والے تو بارشاہ نہیں ہوتی اور تے بارشاہ مندے نے حضرت ابو موسیٰ شریف نے سہاں پاتے طابعین نو بلایا اے نانو بلا کے ساری صورت آر سامنے رکھیے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ کو دعالا ان کو فرما دے نے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ کو فرما دے نے اور علاقہ بھی فتح ہو گئے ہیں اگر فتح تو باند بھی ہے اگر اعلان کا فتح کرن تو باند بھی ہے اگر قبر بھی اوجا ہوئے پھر ساتھے فتح کرن دا کی فید ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی کو ان آنے سے آنٹانو نالے ہے اور قبر بھی خودائی کرنی تھی ہے تے جنوں کا دردی خودائی کی تھی وہ تے بھی جو ایک مید نکلی جسم نکلیا جنوں قبر نے مٹی نے عوضہ وہی ساکھاندہ ہی نہیں سلامت جسم تے جسم کنہ بڑا ہے جسم کنہ بڑا ہے اتنا بڑا جسم ہے جسم کنہ بڑا ہے اُن آرے ہوتا ناکم آپیا ناک تُسی طرح جو میرے پر کھائی ناکم آپیا ایک ہاتھ لمحہ اُو دا ناکے اور جس جسم دا ایک ہاتھ لمحہ ناکے اگر جسم نادہ نالو کنہ لمحہ ہوئے گا حضرت موسیٰ رضی اللہ پریشان ہوگئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ایک جس و خات پڑھتے میں خات پڑھ کے تھے نانے فورا کہنی تھا چونکہ حضرت عمر بہت بڑے فقی تھے مجھ زہد نے حضرت عمر کے میں ایک قبر اللہ نے نبیان جو کسے نبی تھی قبر ہے کیوں وہ نہ کتھوں کیا کہ نبی پاک اسلام فرما دے لے کہ نبیان دے جسم نو مٹی نہیں کھائے نہیں نبیان دے جسم نو اللہ نے مٹی دے حرام کر دیتا ہے نبیان دے جسم نو مٹی نہیں کھان دی فرما دے لے ایٹا لنباکات ایٹا لنباکات آج دے تور دے اندر کسے دا نہیں ہزارہ سار پیلا دورکان دے ایٹے لمبے قدسان وہ دو دا اے بندہ مٹی وے دخانے اگر اے بندہ اگر اے بندہ آمدہ دے مٹی کھان دی اے نبیان دے جسم اجے تک محفوظ ہے کوئی سائدہ چھیڑے یا نہیں اے ابو مصار اس طرح کرو اس میں ہی ایک توں اور ایک بندہ ہور نال لے لو اس جسم نو چکو چکے دے اندر کسے رات دے اندر اندر چکو کسے نام علوم مقامتے لہجو قبر خدا ہی کرو انو تفن کر کے او تو مٹی پرابر کر دیو ان حضرت عمر میں آڈر کیوں نہیں تا گادرہ سندھیا لے سندھیا لے حضرت عمر میں اے آڈر کیوں نہیں تا اے قبر نبیان جو کسے نبیدی قبر ہے کون کہہ لے نوان چیمہ نہیں کہہ رہا دوچھا کو خطیب نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا اندلاہا جہال الحم کا اللہ نسان عمرہا اللہ نے عمر تی زبان تے ہاں گا رکھے ہے عمر بھوڑ لے اللہ اسلام تو قرآن بنا کے نازل کرے اے اوپن دینے کیا ہے اے قبر نبیان جو کسے نبیدی قبر ہے وہ نبیدی قبر دے وہ چھوڑے تو کی منکہ نہ دے نبی تو مدد مند دے نبی تو پاکشاں نہ دے حضرت عمر کی کے میں اے نا نو پھوٹو لاشنو کسے نام علوم کامتے لے جو تفن کرو مٹی پرابر کرو تاکہ آجتو بال کوئی اس نبیدی قبر تو آکے مدد نہ منگے بارس نہ منگے اولاق نہ منگے عزت نہ منگے پتا چلیا نبیدی سہابیان کا کیتا ہے نبیدی قبر تظنے چھوڑے وہ دیکھ ہمیں مگنا چیپ نہیں چیڑا کیتا اس مسئلے اندر نبیدی سہابیان کا اور یقیتا آجلے اہلِ حدیث بہا بھی آتا اہلِ حدیث اور تو انہیں یقیتا مبارک ہوئے قبر پانے نبیدی بھی ہوئے قبر والے تو منگنا جائز نہیں منگنا کدھے وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِ سُبْحَانَ اللَّ سُبْحَانَ اللَّ قرآن کہہ رہے ہیں منگنا کدھے تو وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِ عَسْتَ جِبْتَ قُرْمَرَ فرمایا اے نبیدی بھاق دے آئینے فرق پانے اور کرمہ پڑھن تو پڑھنا بھی لوکی قبران دی پوجا کرنے کرمہ پڑھ کے بھی قبران دی پوجا کرنے دسوں میں فرق کی رہا نبی پاک دے آئینے فرق پانے لے چھوکر جلہ دینا آمنو وَعَمِدُشْوَانِ لِهَاتِ مِنَسْ وَدْعُمَاتِ لَنُّرُ رَبُّلَانَ میرے پیغمبر دے فرق پانے فرق پانے اس واسنے میرے دوستہ دے بھی رہاو قبران والے ہم تو نہیں منگنا قبران والے ہم تو نہیں منگنا جہ تو منگنے سندہ اسمان والے تو منگنا ہے آئیے ہڑکا دل کرم میں بڑی شاک شاک وَعَمِدُ بیان کرتا جا رہاں کلمہ پڑھن تو پہلا لوکی درختانی پوجا کر دے قبرانی پوجا کر دے درختانی پوجا کر دے پتھران بھی پودا کر دے لوکی پتھران بھی پودا کر دے درختان بھی پودا کر دے درختان بھی حضرت شوہ بریشلام بھی کاؤں دے اندر ایک جرمے سی واد کٹ ماب دے دھول دے سا دوسرا جرمے سی ایک اُتھے درخت سی اُتھے جا کے چڑھاوے چاندے اُتھے جاندے برکت واسطے بھین دے درخت بھی پوجا لے کر میں جسوے لے رب العالمی ہم دے نبی شوائے ہمارے انہیں اس بات تو منا کر بھی تائے میرے پیغمبر شلام بھی اُمت دے اندر بھی ایسا در پیدا ہو لگ گیا کاؤں تو تہون پاتھ رہا درجو کر یا جے ارکال دے بھی کئی میرے مسلمان پر درختان بھی پودا کر دے کے آدھ رکھتے تاکیاں پر شمنیاں بنیاں نیلے تے لانتے مخترے رنگوں دے کپڑے بندے نے کی گالے چھوٹی جیٹیری بنا دیتی ہے ایتھے نا فلانے بجرک جاندے ہاں جاندے ہاں چاکب ہے گیسا بجرک جاندے ہاں جاندے ہاں چاکب ہے گیسا انہوں کو نا دے بیننا لو جگہاں بڑھ دیئے مطبرک لوگیوں جگہ نو مطبرک سمجھ کے تے دوروں دوروں سبر کر کے یارے نے انہوں تھے گی یہ میلہ لگ رہے ہیں یا دور نہ جاوہ ترمکل چلے جاؤ ترمکل وزیرہ بات دے بولنا ترمکل ترمکل اٹھ دن دا میلہ لگ رہے ہیں یہ ہے گی یہ ایتھے فلانی شرکار جاندے ہیں جاندے ہیں چاکب ہے گیسا لوگ آ رہے ہونٹے اٹھونا لاتا پہیو تھے ٹالسی ہندو میلے ریان تھے ٹالک ہے مسلمان آمدے اپنیا رسمان پوریاں کر آہو نہیں ٹالنایاں تھوڑے ایسے تو اے مسلمان آمدہ آہلے اللہ اکبر اور بھی بڑیاں جگہ مسلمان پڑیاں کھانے لہاں دیکھیاں ہونیاں لے جتے درختان بھی پوجاں ہو رہی ہے درختان بھی پوجاں ہو رہی ہے وہ تھے رنگ پرنگے کپڑے دو گھٹے ٹنگی دینے لوگی وہ تھے چلتا پیٹے دینے نظر آنے پہ بیس کر دینے وہ تھے لنگا تکسیم اور لگ پی دینے وہ تھے گناہ ٹول بچہ لگ پی دینے ٹول بڑ پاہ درہ توجہ کریاں اے کون کر رہے نے مسلمان کر رہے نے کرما پڑوں والے کر رہے نے جو دو دے نہ دختانی گھر کرنے آہ درخت دے اے تھے فلانی شکار رہی تھے نے میں دنوں آنگا سنا لگاں وہ درخت دی جیدان تذکڑا اللہ دے قرآن دے اندرے آہ دے تھے لے گئی سرکار بیٹھیے کہ یہ ساری دنیا میں سرکاراں میں کوئی سرکار دی چھوٹی تو پاہ دیاں وہ گئی سرکارے جنابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت دے تھے لے بیٹھے رہے ہیں تو دے اینا دختانی گھلہ کر رہے ہیں کہ اینا سرکاراں بیان کر رہے ہیں میں سرکاری و دسیے جنابر کا دنیا دے شاہر والا کو آیا ہی نہیں کوئی معنی ہی نہیں دے درخت دی ہوئے لگا رضی اللہ عن المؤمنین لگا رضی اللہ عن المؤمنین یہ سے یوں باز اونہ کا تاہ تش شادہ اگر اللہ یا درخت دی تو اُن میں نہ پر تانی پوجہ کر رہے ہیں فلانی سے دار بیٹھی فلانی بیٹھی میں وہ درخت دی کر رہے ہیں جدا ذکر قرآن میں چھے لگا رضی اللہ عن المؤمنین اس یوں باز اونہ کا تحت شادہ فرمایا رب کے دن اللہ عن المؤمنین تیرانی ہو گیا ہے جنا نے اُن درخت دے تھلے بیع کے دے آمینہ دے لانتے آنکھ پھر دیا تھر آنکھ کے دے پین کی دیئے اور قرآن چوپتہ چل گیا اُن درخت دے تھلے آمینہ دے لان بیٹھے میں اور وقت گزردہ 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 گیا ابن عبی شہبہ پڑھ اگر گدردہ 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 گیا اچھا ہے تھک پھلی کھانا تو صحیح مسلم چاند ہے ایک سیابی کہہ دیلے وہ درخص ہم کو لگیا ٹھیک ہے چلے پہ سیابی دو جنب کو لگیا لیکن کئیان لوگ کا یہاں درکھیا یا کئیان نے ویسے ہی بڑھا دیا یہ فرانہ درخت کیونکہ درخت ہوتے کئی سننا ہو جائے دیا جیڑا مقام و کرمہ تو آپ پرانے روڑ دے چھاؤ تقریبا اٹھارا کلومیٹر پیشہ یہاں جاندہ ہے اگر گیا اوہ درخت ہوتے گئی میں ایکم جڑا دخلی گر میں کر رہا نبی پاک نے اس کھلے بین کے دیسے آپاں تو بین لئیے اور لوگیں دوروں دوروں اوہ دیسیارت دیواستے جان لگ پیر یہ وہ درخت ہے جتھے آمیرہ بیلان بیٹھے حسیبی چلیے اوہ دیسیارت کر کے آئیے چونکہ میرے پیغمبر نے تیل مستہ تو علامہ کسے چکا دی زیارت پہ سواب دی دی یہ تر سفرمت بنا کیتا ہے حضرت عمر روٹ پڑنا چلے میرے عمر میں دخل پٹنا دیتا آپ پیشلے دینا چاہے نا پیشلے دینا چاہے یہ پتا دینا کہ دخل ترولا پی آسی تو ہی کوئی یاد نہیں رکھ دے ہوگئے نہیں میڈی یاد بڑھا آیا چاہے بڑھے کئی پٹنڈ ہے یہ سان سعودی آلہ آگے کھو جیا نبی دی یاد گار سی جب تھے نبی پاک بچ منہ بڑھے سان تے نبی پاک علیہ السلام دیا جنہیں یاد کا ترختونا پڑھا آسی دیا اینی اکلی کام کرنے نئی ایٹی عمر کے درخت دی ہو رہی ہے اوہ درخت دا بے کھو تے سی ہوتے بلکل ہے جنبا درخت لگ دیا کچھ سالانا ایڈا پرانا تے درخت نہیں رہی سی تے جے ہے بھی یہ لوگانا کی پوجا شروع کی تھی حضرت عمر نے پٹوانا جائے جے سبی کو حضرت عمر نے پٹوانا جائے دیکھو انہیں اڑکے لگتا ہے پٹوانا چاہیے دے جنہیں پوجا شروع ہو جائے رابط ہوئے نہ ہونا حضرت عمر درخت آم رضی اللہ تعالیٰ کو انہیں درخت پڑھوا دی تے پڑھوا دی تے تاکے لوگی یہ دی پوجا ہی شروع نہ کر دیا حضرت عمر کسنا کی جانا میں اسلام دے اندر انہیں درختان بھی پوجا بھی نہیں اور وہی کلمہ پڑھن تو پہینا درختان بھی پوجا کریں تو کلمہ پڑھ کے درختان بھی پوجا کریں تیرا جو نادہ فرقی رہ گیا میرے پیغمبر دیا نے فرق پانا میں زکر جلہ زینا آمنو وعمل صالحات من صلمات الان نور قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے نبی رحمت علیہ السلام آئے فرق پانا فرق پانا کلمہ پڑھن تو پہلا تجھے کیوں جے کلمہ پڑھ کے دیو چہارتہ کرنیاں محافظ بنو لوگا دیا بیٹیاں دی عزت لوٹن دی آدھا دے کلمہ پڑھو لوگا دیا بیٹیاں دی اس طرح محافظ بن جاؤ ایس طرح میرے تکاڑے میں انقلاب آنا چاہید ہے نبی علیہ السلام دی بے سلطہ مقصد پورا ہونا چاہید ہے اللہ میں انہوں تنسارے انہوں آپ بھی بے سلطہ مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلیش العظیم وصدق رسولہ النبیش کریم ونہن والازال کا من الشاہدین وشاہ کرین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدو ونستغینو ونستغفرو ونعوذ باللہ بل شروع انفسنا ومر سیئیات ارمال لنا من یاد دے اللہ بلا گزلالا ومیدلل فلاہا دیالا اشتد اللہ علاہ اللہ اللہ وحدہو لا شریق اللہ وحسرت ان محمد اللہ عدو ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے پاہی محمد عصیب صاحب کے اندرے میرے والی صاحب دعا دعا کرنا اللہ انہوں نے بخشش فرمائے ایک رکع بزرگانے دیتا ہے اوکر لینے کہہ دلے میری مشیرہ سکھ بیمار نے انہوں نے پیٹ پر سو رہیان دا پریشہ نے اس پیر یا منگل نو دعا کرنا جی اللہ پاہ اپنی محمد و فضل دینال ساڑی پہن نو سہدے کامل آجل آتا فرمائے یا اللہ پریشن نو کامیاب فرمائی اللہ ساڑی پہن نو سہد تعلی ایمان والی آفیت تعلی لمبی صدقی عطا فرمائی ساڑے بڑے پیارے دوستان فضل قرنین صاحب انہوں نے بچہ استاد آخر بیمار دعا کرنا اللہ سہدے کامل آجل آتا فرمائے اگلا جمعہ کسی مسجد دے اندر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ کاموں کی تو تشریف دے آنگے خطبہ ارشاد فرمائنگے احباب ساتھی اپنے دوست احباب مو پیغام دیا کرو دے بلو تشید ایڈی وڈی ماشاءاللہ مسجد بڑائی ہے آج صاحب نے اینا اپنا دے رفقہ ساتھی اندی وساطر دیلال میر جو پہ دوست اللہ کا کارک ڈالی شان بڑھایا ہے تیر